کیا آپ جانتے ہیں کہ چار سو سال تک مسلسل تلاویت قرآن پاک کا سلسلہ کہاں جاری رہا تصویح ہجری میں جب سلطان سلیم کو خلافت ملی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب تبرکات کو مصر سے استمبول لے آئے اور یہ احتمام کیا کہ ان کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مکرر کیا کہ وہ چوبیس گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہے حفاظ کی ڈیوٹیاں مکرر تھی اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی اس طرح یہ سلسلہ باقے خلفہ نے بھی جاری رکھا دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں چار سو سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک لمحے کے لئے بھی بن نہیں ہوئی خلافت کے ختمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا خلافت کے خلافت کے لئے